السلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکل ٹک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تو خوشیوں کو سلامت رکھے اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے میں سٹارٹ کرتی ہوں آج کا ویلوگ آج کے ویلوگ میں ہم جا رہے ہیں جی نہ ہو اور میوزیم بچوں کو سپرنگ بریک تھی تو ہم نے سوچا کہ بچوں کو میوزیم دکھا لیا جائے بچوں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی میوزیم وزرٹ نہیں کیا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو اس بریک میں ان کو میوزیم دکھا لاتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا رمضان کی گروسری اور جو ہے تھوڑی بہت مجھے شاپنگ کرنی تھی وہ بھی کر لیتے ہیں کچھ چیزیں لیویں تھی وہ چینج کروانے والی تھی تو جناب یہ ہم جلدی جلدی پہنچ گئے ہیں میوزیم میں اور میوزیم میں یہ سب بہت اچھے آرٹس اور کرافٹس تھے کچھ جو دوڑوں کے کچھ ہڑپا کے کچھ مختلف دوار کے اور بڑے یعنی فیسینیٹنگ تھے اور میں خود بہت حیران ہو رہی تھی کہ یہ دیکھیں کہ اتنے سال پہلے وہ لوگ کتنی پرفیکشن کے ساتھ آرٹ کرتے تھے کہ وہ بڑے ٹرو آرٹسٹ ہوتے تھے اور بڑے ہی یعنی طریقے سے وہ رہتے تھے اور ان کی بڑی اچھی سیولائزیشن تھی ٹوائز بناتے تھے اپنے بچوں کے لیے اور ٹوائز بھی بہت یعنی مشین اتنا پرفیکٹ کام کر سکتی ہے جتنا میں نے وہاں میوزیم میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے لیے چیزیں بنائی ہوئی تھی اور وہ بھی مٹی کی کچھی مٹی کی پتہ نہیں وہ کیسے اتنے موڈرن چیزیں بنا لیتے تھے اتنے سانچیں ان کے پاس پرفیکٹ تھے یا وہ ہر چیز سے انہوں نے آرٹ کیا ہوا تھا مٹی سے لکڑی سے سی شیل سے مجھے تو یہی ہی لگا کہ وہ بہت آرٹسٹک لوگ تھے اور بڑے پرفیکشنلس تھے اپنے کاموں میں یہ مختلف طرح کی بریکس تھیں جو وہ بناتے تھے اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کے لیے اور بھی بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ ہم نے دیکھیں اور بڑی فیسینیٹن تھیں میں نے کافی اچھا لگا بچوں کو بھی بچوں نے بھی مختلف چیزیں دیکھیں اور بڑے خوش ہوئے اسپیشلی وہ اس طرح کی چیزیں جو ٹوائز اور یہ سوارڈ انہیں یہ تلواریں بہت رٹک کر رہی تھیں کیونکہ بہت عرصے سے ارتوگرل کا سینہ آنے تو جب سے ارتوگرل کا سینہ آنے ہوئے بچوں کو تلوار کا بھی پتہ چل گئے یہ کوئی مندر کا وہ بنایا ہوا تھا مہم آئی تینک مجھے یاد تو نہیں ہم نے ویڈیو میں چھوٹ کرنے کی ٹوائے بھی کی تھی دیکھیں یہ بھی ٹوائز تھے اور یہ تھی مسلمانوں کی ذرہ اور ہم اس کے بعد بہت میوزیم بھی رہے لیکن میں ویڈیو نہیں زیادہ ریکارڈ کر پائے کیونکہ میں خود بھی بہت تھگی تھی اور ہم نے بہت انٹرسٹ تھا تو میں بہت زیادہ دیکھ رہی تھی ہم آگئے ہیں کار فور بچوں کو بھوک لگ گئی تھی ہمیں خود چل چل کر بھوک لگ گئی تھی تو ہم پھر یہاں ہیدہ فوڈ کورٹ آئے پیکیجز مال کے فوڈ کورٹ پیکیجز مال سوری ہم آئے تھے میں کار فور بول گئی تو ہم یہ جو ہے نا ادھر آئے ہیں اور آتے ہی اس کھانا آرڈر کیا اور ہم نے پہلے اپنی جو کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا پھر کوئی کام دوجا تو ہم نے وہی کام کیا پہلے ہم نے کھایا کھانا اور اس کے بعد ہم جا گئے گروسری کی شاپنگ کے لئے عمل جو ہے نا وہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی چیزیں دیکھ دیکھ کے وہ بار بار چیزوں کو دور سی پکڑنے کے لئے ہینڈ ریز کری تھی چیزیں اس کے اپروچ سے بہت زیادہ دور تھی میں نے جو چیزیں چینج کرنی تھی وہ میں نے ٹرائے کی بٹ ان کی جو ڈیٹ آف ایکسچینج تھی وہ ایکسپائرڈ ہو چکی تھی تو وہ نہیں چینج ہو سکیں ایکسچینج نہیں ہو سکیں سو بہت بہت جلدی فارغ ہو گی مجھے مرنا تھا کہ شاید وہ ایکسچینج ہو جائیں تو میں کچھ اور دیکھ لوں گی تو مجھے ٹائم لگ جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا مہت آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایکسچینج نہیں ہو سکتی تو خیر پھر اب میں جا رہی ہوں کار فور کی جانب ہم لوگ کار فور چل کے گروسٹری کی شوپنگ کرنی ہے اور یہ تھا کہ پاؤں درد کرنے لگ گئے تھے کیونکہ میوزیوم میں بھی ہم ٹوٹلی چل رہے تھے اور یہاں پر بھی آکے بس کھانا کھایا تھوڑے نرجی ریگین ہوئی ہے تو خیر زیادہ سی ہمت آئی ہے کہ ہم جائیں اور کچھ اور کریں ورنہ تو بہت زیادہ اور جب ہم رات کو واپس آئے تو بہت زیادہ پاؤں میں درد ہو رہا تھا بہت زیادہ دل کرنا تھا کہ کوئی پاؤں دب آئے لیکن خیر ایسا کوئی سیچویشن آویلیبل نہیں تھی تو خیر جناب گروسٹری کی شوپنگ ہے اور عمل بہت زیادہ انجوائے کری تھی دہر آکے تو عمل بلکل نہیں رہی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں بہت زیادہ عمل تنگ کرتی ہے مجھے کچھ پلیٹس دیکھنی تھی میں نے یہ دیکھیں لیکن مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ لگی تو میں نے نہیں لیں یہاں ہم نے گروسٹری جو ہے وہ تقریباً ڈن کر لی اور ہم بل بنو آ رہے تھے اور بچوں نے کچھ کلرنگ بکس لیں تھی وہ تو انہیں دیکھ کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے تو now it's time to go back home تو ہم جا رہے ہیں واپس گھر کی جانب اور گاڑی کی جانب سب سے پہلے تو ابھی بھی کچھ دل تو کر رہا تھا کہ کچھ نے کچھ دیکھنوں لیکن حمد ہی نہیں ہو رہی تھی بہت زیادہ ٹائیڈ ہو گئے تھے بچے بھی بہت زیادہ تھک گئے تھے وہ تو گاڑی میں ہی سو گئے لیکن بہت زیادہ انہوں نے پھر جائنا انجوائے بھی بہت زیادہ کیا لیکن تھک آور بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے خاص طور سے بچے جب تھک جائیں تو وہ پھر بہت ایریٹیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ گھر چلیں کب چائیں گے کب چائیں گے تو بس پھر ہم نے کہا کہ چلو بس اب اور کچھ نہیں لیتے خود بھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ڈرائی کاف ہو رہی ہے I tried a lot of serups بہت کسی نے بھی مجھے ایفیکٹ نہیں کیا اور اس لئے ہم نے سوچا کہ بس اب گھر ہی واپس چلتے ہیں اور جا کے ریسٹ کرتے ہیں اور پھر جائیں بچوں کا سکول آن ہو رہے تو بس پھر انہیں سکول بیچیں گے یہاں ہم نکل رہے ہیں پیکجز مال سے باہر ایکزرٹ سے اور پارکنگ کی طرف رمادہ ہوا ہے بچوں کو بٹھائیں گے گاڑی میں اور چلیں گے گھر آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میرے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور تھامز اپ کرنا بلکل مد بولیے گا آپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ پیس